نہ گیس کی ٹینشن نہ بجلی کی پرواہ اور نہ ہی وڈ پیلٹ چاہیے لاہور کے شہری چودری ادنار نے ایسا چولہ تیار کر لیا ہے جس میں ایک بار آگ جل اٹھے تو بجھتی نہیں جب میں رات کو جاتا ہوں گا میری وائیو اسی چولے پر کھانا بنا کے دیتی ہے اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان عثمان بٹ ناظرین پاکستانی کاریگر نے ایک ایسا چولہ تیار کر لیا ہے جس کی لگی ہوئی آگ سالوں تک نہ بجھ پائے گی یہ چولہ کیسے چلتا ہے کس طرح تیار ہوئے جو کہ اس دور میں جبکہ انرجی کرائیس چل رہے ہیں اور گھروں میں یہ کیسا رہے گا جب یہ گھر میں لگایا جائے گا اس کو میں نے سٹارڈ ایک پلیڈ لیے ٹھیک ہے سولہ گیج میں میں نے اس کو بنایا ہے تین میلی کا اس کو میں نے وہ لگایا ہے تقریباً ساڑھے پانچ ستر چھ ستر کا میں نے اس کے اندر جا کے لگایا ہے ٹوٹل چلے کا ویٹ ہے جو دیکھ والا میں نے تیار کی ہے جی اس کا چھبیس کیجی ویٹ ہے یہ جو یہ جو جگ ہے اس کا خالی دس کیجی ویٹ ہے بہت سارے دوستوں نے سٹیل کا چلا تیار کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھ کے لیے چلا بنایا ہے وہ بنایا ہے انہوں نے وڈ پائلٹ بے میں نے اس کو تیار کیا لوہے میں اور میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی کوپی نہیں کی وہ اندر ہم نے بلور لگایا جب یہ دیکھیں وہاں سے وہ فین چلے گا وہ بلور ہوا دے گا اس کے اندر ہوا موو کرے گی موو کر کے اس کے بعد ان سراخوں سے اندر انٹر کرے گی ہوا جب اندر آجے گی اس کے اندر لکڑی ڈالی ہوگی ہم نے جب وہ لکڑی پہ ہوا لگے گی نا آکے جب اس کو ٹیچ کرے گی ہوا لکڑی کو تو وہ اٹومیٹر کے لیے پریشر بن جائے گا اس کا اس میں جو فین لگایا ہے وہ میں تھائی لینڈ والا تائیوان کا چائنہ کا جو باہر سے امپورٹ ہوتیل آٹ والا وہی میں نے یوز کیا اس میں میں نے لوکل کچھ بھی یوز نہیں کیا گھر میں چھت والا فین ہو گیا یا دوسرا ٹیبل فین ہو گیا اس کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک اس کے ساتھ والیم لگا ہوتا ہے میں نے وہی والیم اس کو لگایا ہے چھوٹا سا اڈوپٹر جو ساتھ لگ رہا ہے وہ بجلی سے چلتا ہے جگی نا اور کتنی کنزپشن ہے سر جی زیرو خرچ ہے بجلی کا ڈائی امپیر کا چارجر ہے آپ کے فون کا چارجر جو آپ کی پوکٹ میں تقریبا ہے آپ تو چار امپیر کا بھی چارجر آگیا ہے مارکیٹ میں لیکن عام روٹین میں جو ہے نا دو سے تین امپیر تک چارجر ہوتا ہے فاسٹ جو چارجر ہوتا ہے وہ تین امپیر کا ہوتا ہے یہ ڈائی امپیر کا چارجر ہے اس کے بعد آپ اس کو بائک کی بیٹری کے ساتھ چلا سکتے ہیں بارہ بول سیل ہے ٹو ففٹی کہے گا اس کے ساتھ آپ اٹھالیس گھنٹے چلا سکتے ہیں اس کو چارجر ہوتا ہے دوبارہ اس کو آپ پھر چارج کر سکتے ہیں تو لیڈ کا اتنا خرچہ نہیں ہے زیرو خرچہ میں اس کو زیرو سمجھتا ہوں اس میں کوئی دعا وغیرہ تو نہیں نکلتا یا کوئی برطن کوئی کالا ہو جیسے آگیا بلکل ضرور سر جی دیکھیں لکڑی نے جلنا ہے جب وہ لکڑی جلے گی تو سٹارڈ کرتے ہوئے وہ تھوڑا سموگ دے گی تو جب سٹارڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد نہ تو وہ سموگ دے گی نہ ہی وہ کالا کرے گی اس کے اندر پٹرول رکھ کے پٹرول لگا کہ آپ نے اس کو چلانا نہیں ہے وہ بہت نقصان دے ہے ایک کلو لکڑی میں آدھا گھنٹہ چلتا تو آدھے گھنٹے میں بہترین طریقے سے دس فراد کا آپ کھانا بنا سکتے ہیں بہترین طریقے سے دس فراد کا یہ ہنڈی بنا سکتے ہیں یعنی کہ تین کلو بہت سانی لفظوں میں بولیں تین کلو بہترین طریقے سے چکن بنائے گا یہ چلا چارجر جو ہے وہ بھی ڈائی امپیر کا میں دے رہا ہوں ساڑھے پانچزار رپے کا یہ ہم سیل کر رہے ہیں پانچزار رپے کا پندرہ ہزار سے لے کے پانچزار رپے کا آپ کو خود کتنی کوسٹ پڑھتی ہے کتنا کماتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی آرڈر دے تو کتنی عرصے میں تیار کرتے ہیں سر جی دیکھیں گا کم سے کم مجھے کوئی دو چار پانچ دن تو دینے پڑیں گے کسٹمر کو جو کسٹمر ارجنٹ چاہیے جس کسٹمر کو پھر بھی میں اس سے ایک دو دن کا ٹائم لوں گا یہ بتائیں کہ آپ کوئی انجینئر ہیں یا آپ نے خود سے ٹرائی کی کوئی تجربے لڑائے تو ہو گیا آپ سے نہیں سر جی نہ تو میں نے تجربے لگائے ہیں اور نہ ہی میں کوئی انجینئر میں ایک سادہ سا بندہ ہوں عام ورک کرنے والا میرا بیسیکل سکرائب کا کام تھا میں نے ایسے ہی اپنی ورکشاہ میں بٹھا ہوا تھا میں نے کسی کی دس منٹ جو ہوتے ہیں وہ شغیردی نہیں کی اور الحمدللہ میں اسی پروجیکٹ پہ انڈرسٹری کا بھی کام کر چکا ہوں اور الحمدللہ آگے بھی مجھے ایک کام مل رہے تو ابھی میری ان کے ساتھ ڈیل نہیں اللہ کرے ڈیل ہو جائے ان کے لیے بھی فائدہ اور ہمارے بچوں کا بھی رزق بن جائے گا زیادہ آپ کا کہاں استعمال ہوتا ہے گھروں والے آپ کو اوڈر کر رہے ہیں یا آپ کو یہ ریسٹوڈنٹ یا ہوتلوں والے سجی تقریباً فیفٹی فیٹی ریسٹوڈنٹ والے بھی اور ہوتل آپ کی اپنے گھر میں کیا یہی چل رہے ہیں یا آپ کی گھر میں کیا ساتھی ہے الحمدللہ میرے گھر میں سجی چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات دیانت داری سے کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں جب میں رات کو تقریباً نو سے دس وجہ جاتا ہوں گھر گیارہ بجے بھی جاتا ہوں ورکشاپ سے تو مجھے آگے جا کے میری وائیو اسی چلے پہ کھانا بنا کے دیتی ہے میں نے تین سال کی ان کو گرنٹی دیئے جو میں نے مٹیریل لگایا چلے میں بھئی یہ تین سال میں گل جائے ویسٹ ہو جائے آپ مجھ سے رابطہ کرو میں بزاتے زندگی اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کے نام ہو رہا ہے آپ کے چلے کا نام ہو رہا ہے کوئی پاکستان سے باہر سے کہیں سے اوڈر آیا آپ کو جی ایک دوست ہے میرا تقریباً وہ تین سال سے مجھے میری ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک سے میرا فرنڈ تھا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ وہ انڈیا سے اثر تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کو عزیز آ رہے ہیں یہ کرتار پر تو آپ ریکویسٹ ہے کہ ان کے تواصل سے جو ہے نا رابطہ کریں میرے ساتھ تو میں یہ چلے مگوانا چاہ رہا ہوں انڈیا میں تو یار آپ ایسا کریں کہ ایک دو پیس جو ہے نا ان کو پیسے میں ابھی بجوا دیتا ہوں آپ کو تو جب وہ آئیں جب وہ آپ کے پاکستان میں رابطہ کریں تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا میری یہ امانت جو ہے نا ان تک پنچا دیجئے تو میں نے ان سے پرومس کی ہے ابھی نہ انہوں نے مجھے پیسے بجے ہیں اور نہ ہی میں نے ایسی کوئی بات کی ہے اس بارے میں لیکن اللہ خیر کرے جب وہ آئیں گے انشاءاللہ وہ میری طور سے گفت ہوگا ہمارے ناظرین میں سے کوئی آپ سے یہ خریدنا چاہے پاکستان سے یا دیگر ممالک سے مطلب انڈیا بھی ہو سکتا ہے اس پاس ہمارے ہم سے ہے ممالک ہیں افکانستان بھی ہے ایران بھی ہے تو کس طرح آپ سے اوڈر کیا جائے آپ سے کونٹیکٹ کیسے کیا جائے سر جی میں نے پہلے تو اپنا اڈریس دینا چاہوں گا میرا اڈریس ہے مین بغوانپورا بوگی وال روڈ نز تیخہ نز ٹاپ ادھر میری ورکشاہ پہ ہے اور میرا فون نمبر ہے 0300 1173734 تو جو دوست مجھ سے رابطہ کرنا چاہے وہ مجھ سے رابطہ کریں موسٹ ویلکم میں انشاءاللہ ان کو اچھا رسپونس دوں گا موسیقی